سلام کی بارگاہ میں ایسا سخت جس کے باپ اوڑے گھوڑے آنے سیاہ جس پر سپیل کپر سپیل میں ہوئے جس پر سفر کا کوئی نام علیہ السلام نہیں وہ نبی قبیسلام کی بارگاہ میں حضر ہو گیا اور اپنے گھنٹوں کو نبی کریم علیہ السلام کے گھنٹوں کے ساتھ ملان کی بیٹھ گیا توجہ جاؤں گا اور حدیثِ پاک کے احفاظ سنوئے ہیں کہ اس آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رنوں پر رکھ دیا کہ وہ جاؤں گا اگر اس سے مراد اس کے اپنے رہنے ہو وہ بخط طریقے سے یوں رٹھ لیا اور اگر اس سے مراد نبی قلیم علیہ السلام کی پیاری رہنے ہوں تو وہ کیسے بیٹھا جیسے کوئی پڑا ملتجی ہو کہ ہمارے 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 کرم کرم کرماتے ہیں ہمارے 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 کرم کرماتے ہیں تو یوں ہو رہی ہے آ کے بیٹھ گیا اب نبی قلیم علیہ السلام سے کچھ نے کچھ سوالات کیا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اگر اس سے جو انہوں نے بہت سنوارا حق چاہیے اسلام کیا ہے یہ جب سوال اس نے کیا شکر سے بتا دیئے اب اجراء رحمت اللہ تعالیٰ محمد بہترین حیرامات تھے یہ کیسا جیس سوالی ہے سوال کی حضرت کرتا ہے اور جب نبی قلیم علیہ السلام جواب اے تک کرتا ہے یہ کیسا جیس سوالی ہے پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کرمائی اس نے پھر پوچھا قیامت کب آئی سکار نے خاموش اختیار کرمائی اس ابھی اس کو دیکھر شروع کہتے ہیں تو یہ نبی پاک کو فتا ہداہت ہے سکار کو نہ دے دو سکار کو پڑھ رہی تھی قیامت کب رونی ہے اب آگے انہیں سے بات اب بھی باقی ہے اگلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے چلو قیامت کے بارے میں نہیں بتانا اس کی کچھ نشانی ہے تو نبی قلیم علیہ السلام نے اصلاح فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ نکے پاؤں چرواہے اپنی بڑی بڑی رنگوں پر فخر کریں ننگے پاؤں چرواہے اپنی بڑی 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 رنگوں پر فخر کریں گے اور ایک نشانی سکار نے یہ بھی بتائی ہے انتالی رلتہ مطلب بہت کہ لوڑی اپنے مالک کو جھنم دے گی درشت کے لوڑ تو کر کے دیکھئے کیا یہ دونوں نے شانیوں پوری ہو چکے ہیں وہ کرے کیوں جبکہ پارے میں سیدھے کی پارا ساتھ بتاتے ہیں کہ ان کی حادث کیا کی جب میں پہلی منپن نے حج کر کے لیا تو ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھتے رہے ہیں کب یہ کھانا کھا کے پارا کو بچا کوچھا ہمیں ملکا ہے اور اب اتنا دھونا وہ بھائی کرتے ہیں اور پڑی پڑی مارکے مکہ پاکیت آگل مدینہ پاکیت آگل ہیں یہ وہی لوگ سے جب لگے پہنچ ہواہر سے اور آج ان کی آلو کیا ہے اب بھی بڑی بڑی بیٹوں کو برخصف کر رہے ہیں اب مجھے بتائیے کوئی آپ کی مجھے کہے جناب مجھے یہ تو بتائیے کہ سنا ہے وہ دجال آئے گا سنا ہے کب آئے گا بلے بلی پتا جناب سے وہ بشانی کو بتا دیئے ہاں جو کچھ سرکار میں بتائے اور ان کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نشانیاں ہیں اب اگر قدی کی ملے اسلام کو قیامت کا پتا نہیں تھا تو یہ پوچھنا آتا اس نے کوئی نشانیاں بتا دیئے یہ جہادت ہے یا نہیں یہ جیم سی بات ہے یا نہیں پتا چلا سرکار نے جو نشانیاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو قیامت کی نشانیاں ہی نہیں بلکہ قیامت کے بارے میں بتایا ہوا ہے کو казانی قیامت کب ضائیع یہ قرآنی قیامت کی قیامت کری کہ وہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے لبا ہے ماں کے بیٹے کے آگے کوئی نہیں جانتا اللہ کے لبا ہے برش کب ہوگیا کوئی نہیں جانتا Brilliant कون کل کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا اللہ کے لبا czy eigenlijk کب آئے گی ماں ترینے گی تو بتائیں یہ آجابیں آج کال کا دور میں ان کے در حدیث کو جھوٹا ثابت نہیں کر دیا ہلٹرا ساؤنٹ کر دیا تو سامنے نہیں آ جاتا بچہ یہ بچے ہیں ماں کے پرنٹ میں کیاپ پتہ نہیں کر جاتا اور آج کال تو پاکستان کی کوکیانہ مسئلہ جو ماہرے پرکی آگئی میں ملک میں مرشنیات کو پڑھا آگے ہی جا ہوا ہے میں جب کلکٹ 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 کرتا تھا تو اس وقت میں نے کامی پڑھی تھی انگلین میں آپ پانس رہے ہیں آنسے میرا پاس گزر چکا ہے لیکن حقیقت سے آنکھیں تو نہیں چلائی جا سکتی برطانیہ آنے کیا ہوا گیا تین طرف دونوں طرف بٹے لگے آجے گھٹے کا کھیل ہوا اشارہ کر دیا گر دیا جاؤ اب سارے رہنے کیاپی تو ماملہ نہیں ہوا بس اتنا اشارہ کرنے کے لئے وہ کبر کی آتے آتے باتے شروع ہو گئی کیونکہ میں گر محسنگار نے بتایا تھا کہ اتنے بچوں کی اتنے منٹ پر بارش ہو گئی تو آپ بتائیں یہ کیا ہوگا بارش کا بھی آت پتہ ہے ماں کے پین میں یہ بھی بتا رہا ہے اکرائی بخارش یدیسوں سے کہیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة